اسلام علیکم گائز ویڈیو امید کرتا ہوں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو آج میں آپ لوگوں کے لئے بروٹون ساگہ کا وکرونڈ لے کے سیکنڈ پارٹ ہے ویڈیو کا پہلا پارٹ نہیں دیکھا ڈسکرپشن میں لنک لگا دوں گا اس کے بعد جا کے دیکھ لیں اس میں بلکل بیسک ویریانٹ کا ایک جسٹ وکرونڈ کیا تھا آج کی ویڈیو میں جو اس کے باقی ویریانٹس ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور چل سبسکراب نہیں کیا ابھی سبسکراب کر دو بیل آئیکن تو لازمی پریس کرو نا تو چلیے آپ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں well guys this is the proton ساگہ پاکستانی مارکٹ میں اس کے تین ویریانٹس ہیں اور ایک ہی چوتھا آر تری ویریانٹ ہے جو پہلے تین ہیں اس میں سٹینڈرڈ آٹو سٹینڈرڈ میانوال اور ایک ٹاپ اینڈ ویریانٹ ہے جو آٹو میں آتے ہیں یہ اس کا لیمٹیڈ ایڈیشن ویریانٹ ہے یہ صرف جو فرسٹ ہنڈرڈ کسٹمرز ہوں گے like lucky draw ہوگا ان ہنڈرڈ کسٹمرز کو یہ والی گاڑی دی جائے گی یہ proton ساگہ کا آر تری ویریانٹ آپ چیک پوٹ کر سکتے ہیں اس میں یلو بیٹس فرنٹ پہ بھی ایڈ آن کی گئے ہیں یہ سپیشل ہنڈرڈ کسٹمرز کو ملے گا اس میں lucky draw کے ذریعے میں میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں ایک تو ریم کا چینج ہے like design وہی ہے بٹھوڑا color different ہے یہ grey میں جو normal والی کہتا ہے وہ تھوڑا chrome میں side miris میں آپ کو یلو بیٹس دیکھنے کو ملتی ہیں yellow lining 82 r3 کی بیجنگ اور اسی طرح اگر میں آپ لوگوں کو اندر دکھا سکوں اس میں جو leather seats ہیں ان میں بھی yellow stitching کی گئے اگر آپ یہاں سے چیک آٹ کر سکے اور ایسے back پہ چینج ہے اب میں فرنٹ پہ آپ کو چل کے چیک آٹ کراتا ہوں r3 limited edition کی بیجنگ کی گئی ہے سیم اسی طرح r3 ایئر وینٹس کے سی اوپر یلو بیجنگ کی گئی ہے یہاں پہ سٹیرنگ ویل میں اور ایون کے جو اس کا ایم ای ڈی دیا گیا اس میں بھی یلو راؤنڈز دیا گیا باقی اوپر کی بات کی جائے یہاں پہ روف میں کوئی ایسے آپ کو بیجنگ نہیں دیکھنے کو ملتی صرف یہ نیچے آپ کو ہے ڈیش بورڈ میں اور سی اور سیٹس جو leather سیٹس ہیں وہ کافی comfortable فیل ہو رہی ہیں اس وقت اور باقی دوسرا وینٹم ہے اس کا آپ کو چیک اوٹ کرتا ہوں باقی انجن ٹرانس میشن سب کچھ اس کا سیم ہے یہ گاڑی کے اگر انجن کی بات کی جائے تو 1.3 لیٹر انجن ہے 4 سیلنڈر 91 ہورس پار اور 170 نیوٹن میٹر ٹارک پر ڈیوز کرتا ہے باقی ایویس بریکس آتی ہیں اس میں اور باقی آپ اس کا انجن کمپارٹمنٹ چیک کر سکتے ہیں پر کوئی انسولیشن آپ کو نہیں دیکھنے کو ملتی اور اسی طرح نائی بیگ پر کوئی ہیٹ سیڈ وغیرہ آپ کو دی گئی ہے تو اس کا میں آپ کو سارے کچھ بتا چکا ہوں آپ ڈیٹیل میں میں اس کا آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ ہل گھرس گاڑی کی فرنٹ لک کی بات کی جائے تو فرنٹ پر آپ کو آل ہیلوجن لائٹس دیکھنے کو ملتی ہیں نیچے ڈیارلز دی گئی ہیں اور بیچ میں پروٹون کا لوگو دیا گیا یہ گریل جسٹ آپ کو پاس پروٹون ایکس سیونٹی میں آتی ہے اس طرح کی گریل ہے آل ہیلوجن لائٹس ہیں کافی بیسک سی شیپ ہے تھرٹین انڈڈ سی 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 انڈڈ فور سیلنٹر انڈڈ جو کہ آل موسٹ نائنٹی بان ہورس پار اور ہنڈڈ سیونٹی نیوٹن میٹر آفٹار پروڈیوز کرتے آپ کو پاس کوئی انسولیشن بات کیجئے سائیڈ پہ دور سپاپ کو کافی پرو ناؤنس کرتے ہیں اچھا ریم کی بات کیجئے تو ٹو ٹون میں ریم فینش ہے یہ 15 انچز ہے یہ 185 55 آر 15 اور گاڑی کی گراؤنڈ کلیرنس کافی بہترین لگ رہی ہے سائیڈ پہ آپ کے پاس ہیلیٹی ٹن سیگنلز دیئے گئے ہیں ٹوپ فیرینٹ میں آپ کے جو دور ہینڈلز ہیں وہ بوڈی کلیر کے ساتھ آتے ہیں بیسک پیرینٹ میں آپ کے پاس انڈور میرر اور ہینڈلز بلیک کلیر میں آتے ہیں اس پوٹی لیٹر کا اس کا فیول ٹنک ہے فیول ایوریج کا فیلال کچھ نہیں کہہ سکتے گراؤنڈ کلیرنس اس کی کافی بہترین لائک پاکستان کی سڑکوں کے لحاظ سے کافی اپٹیمل گراؤنڈ کلیرنس ہے پہلوں گا بات کیجئے سائٹ پہ بھی کوئی کور نہیں دیکھنے کو ملتا اوپر بات کیجئے تو اس کا ریورس کیمرا پروٹون کا لوگو اور ایک لپ سپوائلر دیا گیا یہاں سے میں آپ کو چیک آؤٹ کرا سکوں تو باقی اس کی ڈیک پہ بھی ہلوجین لائٹس نیچے کی بات کیجئے تو اس کا نیچے کروم میں لائنم فنش کی گیا لیفیزر دیا گیا سائٹ پہ ایک وینڈس یہاں پہ بھی اور سائٹ پہ بھی باقی پارکنگ سنسر دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو اوپر کی بات کیجئے تو نارمل انٹینہ دیا گیا اور ہائی مان بریک لیمپ اس کے سائٹ پہ دیا گیا اب اندر کی بات کرتے ہیں بیک سے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ آٹو کا ٹاپ ویرینٹ ہے تو اس فعلی میں آپ کے پاس لیدر سیٹس نہیں ملتی فیبرک سیٹس ہیں دور کی بات کیجئے تو ایک پاکٹ دی گئے دور میں اور بیک پہ دو سپیکرز دیا گیا ہوورال بلیک یہ کوئی ایسے جتنا زیادہ کلر کومینیشن کے ساتھ کھیلا نہیں گیا بلکل بیسک کی رکھا گیا ایسے بیک پہ ایڈجسٹیبل ہیڈریس نہیں ہے فکسڈ نہیں گئی ہم رسٹے سیٹ بیلٹ پہ آپ کے پاس دی گئی ہیں فلور آلموسٹ فلیٹ ہے اس سائٹ کی بات کیجئے تو دو یویس بی پورٹ آپ کو پھل جاتے ہیں جو کہ جہاں سے اگر میں آپ کو دکھا سکوں چاہے سیٹ سیٹ میں آپ پاس میکزین ہولڈر دیکھنے کو مل رہے ہیں ہاں ہیڈ سپیس اوکی ہے لیک میری ہائیٹ فائیو ہائیٹ ویس لیک روم کی بات کی نیچے فوٹ سپیس ہو کے سیٹ فرنٹ کافی آگے کی ہے لیک روم بہت زیادہ لگ رہا ورنہ فائیو ٹین کے لئے اپٹیمل ہے بہت زیادہ نہیں ہے بس ٹھیک ہے اس سائٹ کی بات کی جائے اس کو ڈارک گری میں پلاسٹک ہی ہے میں فرنٹ سائٹ بھی چلتا اور آپ کو باقی اس کا چیک آٹ کرا ہوں سائٹ دور ہے ویس سائٹ ویس 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 یہ فیک بٹن دیا گیا اس کے لاب ڈیش بورڈ میں فیک سٹیجنگ کی گیا چیک آٹ گر سکتے ہیں ڈوال بیگ اس کی سیٹ زیادہ کمپرٹیبل ہیں اس کمپیر ٹو گلو بوکس اس کا کافی چھوٹا ہے اور باقی اوبرال ہر جگہ آپ کو ہارڈ پلاسٹک ہی دیکھنے کو ملے گا آم ریسٹ اس میں نہیں ہے آم ریسٹ ہوتی کافی اچھا ہو جاتا کنون ہینڈ بریک ہے یار دیکھو ٹریکشن کنٹرول دیا گیا جو کہ ہونڈا سیٹی میں ابھی تک نہیں ہے امید کرتے ہیں نئی جنریشن ہونڈا جلد لانچ کرے سینٹر لاکن کا بٹن دیا گیا ہے اور ہزر لائٹ کنٹرول ریر ڈی فوگر کا دیا گیا نیچے اس کا انالوگ کلائمیٹ کنٹرول ہے فلو آؤٹ ایک usb port دو cupholders تھوڑی سپیس یہاں پہ بھی تھوڑی سپیس دی گئی ہے میں cupholders کی کمی محسوس کر رہوں پیچھے اور ایک armrest کی اور ثرڈ تنگ اس گلو کمپارٹمنٹ پاکی سٹیرنگ ویل پہ ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل ہے 3 سپوک گری بلیک میں گری پہ دی گئی ہے اور پروٹون کا لوگو دیا گیا ایم ای ڈی کی بات کی جائے تو کافی بیسک اور تمام نیسیسری انفرمیشن شو کر رہے ایک اچھی چیز لگی ایک ایک چیز کا اپن درائیور اوپن کروں گا تو یہ درائیور اوپن ہو جائے گا بوٹ اور ہود اس کا اوپن ہے تو وہ شو کر رہے ہر ایک چیز شو کر رہے یہاں پہ تھوڑی سی سپیس آپ کو دیکھنے کو مل جاتی اور اس میں ٹچ پینل آتا ہے اوپر اوپر اچھا ہو جاتا فرنٹ کا بھی ہو گیا اوپر دو کیبل نائٹس دی گئی سن وائزر میں وینیٹی میرر آپ کے پاس دیا گیا گیا جرائی اور پیسنجر دونے سائٹ پہ اس سائٹ پہ یہ مائک دیا گیا اور اچھا وینیٹی میرر میں آپ کے پاس کوئی لائٹ نہیں ہے جس لائٹ وینیٹی میرر ہی دیا گیا ہینڈل سکارڈی میں دیا گیا ہیں کافی نیچے تھوڑے سوپر ہوتے ایسے لگتا ہے دیزائن کرنے کے بعد ان کو یاد ہے کہ ہینڈل بھی ڈال لیں تو انہوں نے کافی نیچے کر دی ہیں سٹیرنگ ویل ایڈجسٹیبل ہے ٹو وی ایڈجسٹیبل ہے اور اس میں لائٹ کنٹرول آپ کے پاس لیفٹ سائٹ پہ ملتے ہیں اور ویپر رائٹ سائٹ پہ کی بات کیجئے تو کی پہ لک انلاک بوٹ اوپن اور پینک بٹن دیا گیا اگر آپ کو جیک نائف کی ہے باکہ انٹیریر میں سب چیک آٹ کرا چکا ہوں بس ایم ای ڈی میں آپ لوگوں کو اس کا چیک آٹ کروا دیتا ہوں ایم ای ڈی میں آپ کے پاس اچھے یہ بیسک ویرینٹ ہے تو اس میں آپ کے پاس سیمپل پینل آتا ہے جس میں بلوٹوٹ وغیرہ آپ کنیٹ کر سکتے ہیں تو اس کی بات کی جائے تو اس میں آپ چک آٹ کر سکتے آل دو جاتی ہے 220 میٹر ایکو موڈ آن فیول گیج ہیٹ گیج دیگی ہے ٹرپ ای ٹرپ بی ٹوٹل ڈی سیکیورٹی فیچر کی بات کی جائے تو ABS with EBD آتا اس میں آپ کے پاس front disc brakes ہیں rare پہ آپ کے پاس drum brakes ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس brake assist کا فنکشن ہے electronic stability control دیا گیا ہے میں آپ کو دکھا تا stability کنٹرول کا button دیا ہوتا hill hold assist دیا گیا جو کافی اچھا فیچر ہے اس کے لابہ dual air bags parking sensors ہیں reversing camera وغیرہ اس میں دیا گیا تو فیچر بائس دیکھا چاہے تو safety security تھا تو کافی خیال رکھا گیا اور فیچر بھی بہترین اس میں دیا گیا پیشن آپ پاس 14 انچ ہیں اور جو اس کا آپ کے پاس top ویرین ٹھولی لوڈ اس میں آپ کے پاس 15 انچ کے ہیں یہ تھے کچھ اس کے بیسک فیچر جس میں safety security فیچر ہو رہا تھے تو اس میں آپ کے پاس ٹوٹل 6 کلر آویلیبل ہیں وائٹ مرون گری سلور انڈ ریویو آپ لوگوں کے لیے لے جس میں کھڑی کی پریفورمنس پہ زیادہ زور دیا جائے گا تو ٹھیک ہے لیک لیکس پیس کم ہے اور جو اس کا گلف کمپارٹمنٹ ہے وہ بہت چھوٹا در دن دیٹ کافی پریکٹیکل ہے سیفٹی سکیورٹی فیچرز کافی اچھے ہیں باکی obviously یار جس پرائس پریکٹ میں ہے تو آپ کو بہت سادھا ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ان ٹرمز آف جو بیلڈ کالیٹی ہے میٹیریل یوز کھا بیلڈ کالیٹی اچھی تھی بڑ جو میٹیریل یوز کیا گیا گیا دیٹ فیل ریلی چیپ سپیچلی ڈور پر ہارڈ پلاسٹک ہی ہے تو یہ تھوڑا سا اس طرح جو اس پرائس پریکٹ میں گاڑیاں تھی ان میں ایشو ہوتا ہے باکی لیک سپیس تھوڑا سا ہے کمپرومیز چونکہ ایک کیٹیگری سے ڈان ہے تو اس وجہ سے ان میں لیک سپیس کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے ساندھ یوگی ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے چینل سبسکرائب کیجئے آپ سے انشاءالل ملکاتو کے ایک نئی اور بہتر ویڈیو کے ساتھ تب تک ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ